اہل سنت الجماعت ثواب کے بھی قائل ہیں عیسیٰ لے ثواب کے بھی قائل ہیں عذاب کے قائل ہیں عیسیٰ لے عذاب کے قائل نہیں ہیں یعنی ثواب نیک عمل پر اللہ کی طرف سے بندے کو دیا جائے گا اور وہ ثواب بندہ اپنے ان نفیل عامال کا اپنے کسی زندہ مسلمان کو یا مردہ مسلمان کو اللہ کے فضل سے پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا سکتا ہے اور بدعمالی پر اللہ کی طرف سے عذاب مرتب ہوگا اس کے بھی قائل ہیں البتہ کسی کی بدعمالی کا عذاب کسی اور کو پہنچے اس کے اہل سنہ والجماع قائل نہیں ہیں وَلَا تَذِرُوا عَذِرَةٌ وِزْرَا اُخْرَا سریح نصوص کے خلاف ہونے کی وجہ سے تو فرائز کے علاوہ ہر نیک عمل چاہے وہ صدقہ خیرات ہو تلاوت ہو ذکر ہو دروش شریف پڑھنا ہو سور فاتحہ پڑھنا ہو قرآن کریم پورا یا اس کی مخصوص صورتیں پڑھنا ہو کوئی مخصوص ذکر ہو یا کسی مخلوق کی خدمت ہو ان سب کا ثواب اخلاص کی بنیاد پر کیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ کرنے والے کو اس کا ثواب دیتے ہیں اور اگر وہ شخص اپنے عمل کا وہ ثواب اللہ ہی کے بندوں کو پہنچانا چاہ رہا ہو تو اسے اس بات کا بھی اختیار ہے ثواب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور پہنچانا بھی اللہ ہی کے بندوں کو ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ ما شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں والاسلو ان كل من اتا بعبادت بعبادت ما اے سواء كانت صلاة او صوما او صدقة او قرآة او ذکر او طوافا او حجا او عمرة جمیعا واعی البر وَالْأَفْزَلْ لِمَنْ يَتَصَدَّقْ نَفْلًا اَنْ يَنْوِى لِجَمِعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لِأَنَّهَا تَسْلُوا إِلَيْهِمْ وَلَا يُنْقَسْ مِنَجْرِهِ شَيْءٍ ہُوَ مَدْحَبُ اَحْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعِ فَتَوَى شَامِ کہ کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کی عبادت کرے نفل روزیں ہو نفل نمازیں ہو صدقہ خیرات ہو تلاوت ہو ذکر ہو تواف ہو حج و عمرة ہو نیکی کی تمام خسمیں بہتر اس میں یہ ہے کہ آدمی جب نفل صدقہ کرے یا نفل عبادتیں کرے تو اس میں تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو ثواب پہنچانے کی نیت کر لے اس لئے کہ ان نفل عمال کا ثواب جس کے جس کے بارے میں وہ نیت کرے گا اللہ ان سب کو پہنچائیں گے اور پہنچانے والے کے عجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی پہنچانے والے کے عجر میں سے کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہوگی بلکہ دوسروں کی بھلائی کی نیت سے ثواب پہنچانے پر اللہ تعالیٰ اس کو مزید ثواب دیں گے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر ایک قرآن پڑھ کر پوری امت کو بخشا جاتا ہو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہو عیسالِ ثواب کے لفظ کی جگہ پر عوام میں بخشنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اگر وہ قرآن پڑھ کر ثواب پہنچانا چاہ رہا ہو عادل تو یہی ہے کہ قرآن کے اس ثواب کو جتنے افراد کی نیت کیا ہے مثلاً سو بندوں کو پہنچانے کی نیت کیا ہے تو سو پر تقسیم کیا جائے لیکن اللہ کے فضل سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک ایک قرآن کا ثواب پہنچا دیں گے عادل یہ ہے کہ قرآن کا ثواب تقسیم ہو کر پہنچے فضل یہ ہے کہ ہر بندے کو ایک قرآن کا ثواب پہنچے جب فضل سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ ہر بندے کو ایک قرآن کا ثواب پہنچے گا تو پھر پہنچانے والے کو اللہ تعالیٰ ان سب کے برابر بھی ثواب دیں گے اس لئے نفل آمال کرنے کے بعد ثواب پہنچانے سے پہنچانے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی ہے علامہ ابن الحمام لکھتے ہیں فَهَذِهِ الْآثَارُ وَمَا قَبْلَهَا وَمَا فِي السُنَّتِ عَيْزًا مِنْ نَحْوِهَا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ تَرَكْنَاهَا لِحَالِ الطُولِ يَبْلُغُ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكْ بَيْنَ الْكُلْ وَهُوَ مَنْ جَعْلَ شَيْعًا مِّنَ الصَّالِحَاتِ لِغَيْرِهِ نَفَعَا اللَّهُ بِهِ مَبْلَغَ التَّوَاتُرْ فَتْحُ الْقَدِيرِ جن نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو بیالیس کہ بہت سے آثار اور دلائل ایسے موجود ہیں جسے ہم نے تیوالت کے اندیشے سے ترک کر دیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص نیک عامل کر کے اگر اس کا نفع اس کا ثواب دوسرے کو پہنچائے گا تو اللہ اس کا ثواب پہنچائیں گے اور یہ دلائل اس قدر مضبوط ہیں کہ جو حد تواتر یعنی بالکل یقینی درجے کو پہنچی ہوئی دلائل ہیں اور کئی کتابیں اس پر لکھی جا چکی ہیں اردو میں یا عربی میں قرآن مجید اور دیگر نیک عامل کا ثواب زندہ انسان کو پہنچانا ہو یا مردہ انسان کو پہنچانا ہو دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح بندہ اپنے عمل کا ثواب خود پا سکتا ہے اپنے عمل کا ثواب اللہ چاہے تو دوسرے کو بھی پہنچا سکتا ہے سمجھنے کے لئے اس کی مثال یہ ہے جیسے آپ کے اکانڈ میں جو پیسہ موجود ہے اسے آپ آن لینڈ ٹرانسفر کر دیں دوسرے کے اکانڈ میں تو وہ پہنچ جاتے ہیں ایسے ہی آپ کے اکانڈ میں جو نیکیاں ہیں وہ دوسرے کے اکانڈ میں آپ پہنچانا چاہیں گے تو پہنچ جائیں گی البتہ فرق یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ اکانڈ سے اکانڈ میں ٹرانسفر کریں گے تو آپ کا اکانڈ خالی ہو جائے گا آخرت کے اعتبار سے آپ اپنی نیکیاں اگر ٹرانسفر کرتے ہیں نیکی کر کے نیکی ہی پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے اکانڈ سے نیکیاں ختم نہیں ہوں گی بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا عجر دیں گے ہاں اگر گناہ کر کے جس پر جیسے غیبت کرنے پر جھگڑا کرنے پر حدیث میں وعید آئی ہے کہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہاں پر بھی ٹرانسفر پایا جا رہا ہے نیکیوں کا یہ ایسا ٹرانسفر ہے جس میں انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر کسی کو اس پر اعتماد نہ ہو یقین نہیں آ رہا ہو عیسی علی ثواب کی اس بات پر تو اپنے اکانڈ سے کسی کے اکانڈ میں ٹرانسفر کر کے دیکھے پھر پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں معلوم ہو جائے گا یہ تو ایک تفصیلی بحث ہے کہ عیسی علی ثواب کا مسئلہ یہاں پر کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید جس طرح رضا الہی کے لئے پڑھا جاتا ہے عمل کے لئے پڑھا جاتا ہے اور حصول برکت کے لئے پڑھا جاتا ہے سواب کیلئے پڑھا جاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے مختلف مقاصد ہیں اس پر عمل مقصود ہے اس سے حصول سواب مقصود ہے اس سے برکت مقصود ہے وہ ایک عالی درجے کا ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اگر سواب پہنچانی کی نیت سے پڑھا جا رہا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِنَّ لِكُلِّ شَيِّن قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَاسِينَ فَقْرَعُوْهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے تم اپنے میت کے لئے اسے پڑھا کرو تم اپنی میت کے لئے اسے پڑھا کرو یہاں پر پڑھنے کا حکم کس نیت سے دیا جا رہا ہے سواب پہنچانے کی نیت سے دیا جا رہا ہے ملالی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرعہ میں لکھا ہے امام شعبی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کانت الانسار ودامات لهم المیت اختلفوا الى قبره یقرؤون القرآن مرقات جن نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو اٹھانوے علامہ ابن قیم نے بھی اپنی کتاب کتاب الروح میں صفحہ نمبر تیرانوے پر کافی تفصیلی بحث کی ہے خلاصہ یہ کہ صحابہ میں بھی معمول تھا قرآن مجید پڑھ کر اس حال سواب کرنے کا تو ہمارے معاشرے میں قرآن بخشنے کی ایک بات پائی جاتی ہے اس میں مسنون یا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تجویز سے پڑھا جائے اور جس کو سواب پہنچانا ہو وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کر لے جس کو سواب پہنچانا ہو اس کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ٹرانسفر کرنے کے لئے آج کل آن لین ہو جا رہا ہے ویسے ہی سواب بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا مانگ لے کہ اللہ جو پڑھا گیا اسے قبول فرما اور اس کا سواب فلان فلان کو اپنے فضل و کرم سے پہنچا دے تو وہ سواب اسے اللہ کی طرف سے پہنچ جائے گا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا جن حضرات کا اختلاف ہے ان کے مستقل جوابات ہیں اس کی تفصیلی بحث ہے البتہ معاشرے میں اس سلسلے میں جو کوتہ ہی پائے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد بخشنا نہیں بخشنا بخش دیئے تو ہمارے کوئی سواب نہیں رہے گا ہم اپنے لئے اٹھا کے رکھ لیں گے تو ابھی سمجھا دیا گیا کہ قرآن مجید پڑھنے پر یا کوئی بھی نفیل عبادت وغیرہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کی بنیاد پر سواب دے دیتے ہیں اگر کسی کو ہم وہ سواب پہنچانا چاہیں تو ہمارے سواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے بلکہ علامہ شامی نے لکھا افضل یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی نیت کر لے کہ اللہ کے فضل سے اس کے خزانے میں سواب کی کوئی کمی نہیں ہے زیادہ سواب تو اسی میں ہے کہ نفیل عبادتوں کا سواب دوسروں کو پہنچایا جائے فرض کا سواب پہنچانے کا بندے کو حق نہیں ہے اس لئے اس میں بخشنے کی نیت بھی نہیں کر سکتا بخشنے کا طریقہ کیا ہے کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے کہ فلان سامان رکھا جائے فلان وقت ہو مسلح بچھا جائے نماز پڑھی جائے اور پھر اتنے سورے پڑھے جائیں پھر اس کے بعد دعا کی جائے ایسا نہیں ہے جب بھی کوئی نفیل عمل کر لیں اس کے فوراں بعد نیت کر لیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ وہ سواب پہنچا دیں گے سواب پہنچانے کا کوئی مخصوص طریقہ شریعت میں ثابت نہیں ہے بعض غلط فہمیاں جو لوگوں میں پائے جاتی ہیں ان میں سے یہ کیا ہے کہ جب قرآن مجید سیکھنے کے لئے کسی استاز یا باجی کے پاس سیکھتے ہیں تو پورا قرآن یا قرآن کا حصہ سیکھنے کے بعد اس سکھانے والی یا سکھانے والے کی طرف سے مخصوص طریقے پر اجازت ملنا ہوتا ہے کہ اسے کپڑے ہدیہ کیے جائیں پیسے دیے جائیں اس کا اکرام ہو اس کے بعد جب اس کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو اب یہاں سے یہ شخص قرآن پڑ بھی سکتا ہے بخش بھی سکتا ہے اس کا ثواب اسے ملے گا اور یہ ثواب دوسروں کو بھی پہنچا سکتا ہے اگر اجازت نہیں ملے گی تو پھر یہ قرآن پڑھنے کا اسے ثواب بھی نہیں ملے گا اور دوسروں کو بخش بھی نہیں سکتا ہے ایک طرح کی بیکار بےہدہ لائانی بات ہے فالتو اور فضول قسم کا نظریہ ہے ایسا کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں اللہ کی طرف سے بندوں کو جب قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر مستقل کسی اور بندے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ثواب حاصل کرنے کے لئے دوسری جو بات پائے جاتی ہے بعض لوگوں میں کہ پہلا قرآن تو اللہ کے لئے ہے اسے بخشانا جائے دوسرا قرآن اپنے لئے ہے اسے بھی بخشانا جائے پہلا اللہ کا حق ہے دوسرا اپنا حق ہے تیسرا قرآن بخشنے کا اختیار رہتا ہے چاہے بخشیں چاہے رکھ لیں یہ بھی ایک طرح کی بیکار اور لائیانی بات ہے سارا قرآن آپ کتنا بھی پڑھیں سب اللہ ہی کا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بندے کو دیتے ہیں افضل یہ ہے کہ پہلا قرآن ہو دوسرا قرآن ہو دسویں قرآن ہو اس کا ثواب بندوں کو پہنچایا جائے اس کا تصور ایسے کر لیں جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ثواب کے ایک ایک ذرے کے لئے محتاج ہو جاتے ہیں ایسے ہی جو لوگ آج دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی ذرے ذرے کے محتاج ہیں ان کو عصال ثواب کرنا یہ انسانی فریضہ اور اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے جب اللہ کے خزانے سے ثواب پہنچایا جاتا ہے تو ہم بخل اور کنجوسی کرنے میں کیا فائدہ رہے گا اس لئے اس میں جو غلط بات چل پڑی ہے اس کی اصلاح ہو اور عصال ثواب کا نظریہ رہے جو مرنے کے بعد ثواب پانا چاہتا ہے وہ اس نظریہ کا خائل رہے گا جو مرنے کے بعد اپنا اکاؤنٹ کلوز کر لینا چاہتا ہے اس کے لئے تو اس کی اپنی عقل ہی اسے مات دے دے گی اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے